نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولیوڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستوں قصہ راجش کھنہ اور شبان آزمی کا ہے لیکن بات قادر کھان کی بھی ہوگی ہندی سنما کے سپر اسٹار راجش کھنہ کے ساتھ اس دور کی ہر فلم ایکٹریس کام کرنا چاہتی تھی اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ جس فلم میں راجش کھنہ ہوتے وہ فلم باکس آفیس پر کامیابی کا اتحاس رچ دیتی اور ان کے فلموں کی ایکٹریس کا کریئر بھی سفلتا کی رہا پر ان فلموں سے نکل پڑتا تھا شبان آزمی کو یوں تو آرٹ فلموں کی ایکٹریس کے روپ میں ادھک جانا جاتا ہے لیکن راجش کھنہ کے ساتھ ان کی ایک فلم آئی تھی نصیحت اس میں شبان آزمی کا گلمرس انداز دیکھ کر آج بھی آپ چونک جائیں گے اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہو تو یوں تو راجش کھنہ اور شبان آزمی نے فلم امردیب، افتار، اشانت، تھوڑی سی بے وفائی اور نصیحت میں ایک ساتھ کام کیا لیکن نصیحت میں دونوں کی جوڑی زبردست لگی تھی اس فلم کی شوٹنگ کو لے کر شبان آزمی نے ایک دلچسپ قصہ سنایا ہندی سینما کے جانے مانے نردشک ارون سین کی فلم نصیحت سال 1986 میں ریلیز ہوئی تھی اور فلم کے جانکار بتاتے ہیں کہ راجش کھنہ اور شبان آزمی کو لے کر فلم بننی شروع ہوئی تھی 1982 میں لیکن چار سالوں کے بعد 1986 میں یہ فلم ریلیز ہو پائی لیکن جب فلم سینما گھر میں پہنچی تو سفلتا کے سارے ریکارڈ توڑ کر سلور جبلی ہٹ فلم رہی ہر فلم میکنگ سے جڑی کئی طرح کی خٹی میٹی یادیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہی یادوں کو شبان آزمی نے سالوں بعد ساجہ کیا آج بھلے ہی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن آپ فلم کرو کے ساتھ آئیے اور پوری فلم لے کر جائیے لیکن قریب 40 سال پہلے تک ایسا نہیں ہوتا تھا آج کے زمانے میں فلم کی شوٹنگ ہو یا گانوں کے ریکارڈنگ سب میں تقنیق کا کمال دیکھتا ہے پہلے ایکٹرز کے ساتھ ساتھ فلم سے جڑے سبھی لوگوں کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اور تب جا کر ایک فلم تیار ہوتی تھی ایسی ہی قصے کو سناتے ہوئے شبان آزمی کہتی ہیں کہ اب تو کسی فلم کی شوٹنگ کے سمیے پروپر کال شیٹس ہوتی ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا شبانہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے جب ارون سین کی فلم نصیحت میں راجش خنہ اور میں ایک ساتھ خار میں شوٹنگ کر رہے تھے تو کادر خان آر کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر اگلا سین لکھ رہے ہوتے تھے اور ایک دوسری فلم کی شوٹنگ بھی کر رہے ہوتے تھے یہ کسی چمتکار سے کب نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایکٹرز فلم کی پرمانکتہ منج کرنے میں تب سفل رہے نصیحت میں راجش خنہ اور شبانہ آزمی کے علاوہ کادر خان، مِتھونچک ورطی اور دپتی نول بھی تھے اس فلم کے گیت جھنک جھنک جھانجھر باجے یا پھر میرا من دیکھے سپنا یا تیرے میرے پیار کی کنڈلی یہ لوگ پر یہ گیت ہیں فلم میں میوزک پرسط سنگیتکار جوڑی کلیان جی آنن جی نے دیا اور یہ فلم اس لحاظ سے محتفوں ہو جاتی ہے کہ فلم جس دور میں بنی 1982 سے بننا شروع ہوئی اور فرسال 1986 میں آ کر فلم ریلیز ہوتی ہے اور آج کے دور سے جب ہم اس کا ملیانکن کرتے ہیں جس کا ذکر کہیں نہ کہیں شبانہ آزمی نے بھی کیا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے سب کچھ بہت آسان لگتا ہے لیکن تب ایسا نہیں ہوتا تھا اور اس قصے کو جب شبانہ آزمی سنا رہی تھی تب انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ایک طرف شوٹنگ کر رہے ہیں اور دوسرے طرف اگلے سین کیا ہوگا اسکرپٹ کہاں ہے اس کا کوئی ہتا پتا نہیں ہے اور اگلا سین لکھا جا رہا ہے تب ہی کہ تب ہی یہ بدلتے دور میں بہت کچھ بدلہ ہے سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا سارا انڈیا